نمسکار دوستوں آپ سبی کا ایسٹری فور یو پیسی پیسے سے ہمیں سواگت ہے کل ہم نے درشتی آئی ایس کے سپٹیمبر کے میکجین سے بیہار کے لیے ون لائنر بیہار اسپیسل اور نیشنل انٹرنیشنل کا ون لائنر کیا تھا آج اگست کا جو میکجین ہے اس سے ہم لوگ ون لائنر کریں گے پہلے بیہار کا اور اس کے بعد سے نیشنل انٹرنیشنل کا دوسرے پیج پر دونوں ہی آپ کے لیے مہتے پورن ہیں ایک آدمی نے کمنٹ کیا ایک بچے نے کی صرف اسے بیہار کا کروائی ہے بانکی کا مت کروائی ہے پچیس منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو نکالنا ہوتا ہے کہ یہ مت کروائی ہے وہ مت کروائی گلت بات ہے دونوں ہی آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے نیشنل انٹرنیشنل بھی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے اور بانکی ایجام ڈیٹ کو لے کے جو کنفیوجن چل رہا ہے اپنی تیاری کو جرور جاری رکھو تو آیوک جب بول دے گا کہ ہاں بھائی آگے ایجام جائے گا تو مان لینا آگے جائے گا سمجھ رو نا چلو سرو کرتے ہیں اکیس جون کو بیہار سرکار کے کیبرٹ بیٹھک میں کرسی یانتری کرن یوزنا کے لیے کتنی راسی منجور کی گئی ہے تو چورانبے ہجار چورانبے کروار پانچ لاکھ چوون ہجار روپے جاری کیا گیا ہے اوکے کب جاری کیا گیا ہے اکیس جون کو اور اس میں جون اور جولائی کا ہوگا میکسوم اس میں جون کے ہوں گے اور جو کل کروایا ہے اس میں اگست کا تھا تھوڑے بہت اور میکسوم جولائی کے تھے اگلا میک جون جو آئے گا اس میں اگست کے میکسوم رہیں گے اور میں آپ کو یہ میک جین ہر مہینے کا کرواوں گا اگلا ہے کہ چودہ جون کو جاری سکایت نسبادن رینکنگ میں کس زلے کو پرثم اسطحان ملا ہے تو کسن گنج کو سکایت نسبادن رینکنگ میں پرشٹ رینک ملا ہے اگلہ ہے چودہ جن کو بیہار کے کس لکھاک کو ورس دویار بائس کے جن کبھی ناغارجن اسمرتی سے سمانت کیا گیا جن کبھی ناغارجن اسمرتی سمان دیا جاتا ہے بیہار میں اس سے کس لکھاک کو سمانت کیا گیا ہے تو ڈاکٹر تارا نند بیوگی کو سمانت کیا گیا ہے بارہ جن کو بیہار کے مہیلہ رگبی ٹیم نے نویں سینئر راستی رگبی پرتیوگتہ کس کو ہرا کر جیتا ہے تو پسیم بنگال کو ہرائے ہیں رگبی پرتیوکتہ میں مہیلاؤں کی رگبی دس جون کو بیہار کیس ویکتی کو راشپتی کے دورہ ویجیٹرز آوارڈ دیار بائیس دیا گیا تو پروفیسر جاہید اصرف کو دیا گیا راشپتی کے دورہ ویجیٹرز آوارڈ دیار بائیس نیکسٹ ہے کہ نو جون کو کھیلو انڈیا یوٹھ گیم میں بیہار کے لیے پہلا سورن پتہ کس نے جیتا تو بھولا کمار نے جیتا تھا کھیلو انڈیا یوٹھ گیم جو آئی جیت کیا گیا اب آپ کو یہ بتانے کی کھیلو انڈیا یوٹھ گیم کہاں پر آئی جیت کیا گیا ہے بہت بار میں نے کروایا ہے اس سیج کو بھولا کمار ہیں بیہار سے انہوں نے پہسورن پتہ کس نے جیتا ہے نو جون کو بھارت سرکار کے کوسل بکاس یوزنا چھتر میں آوارڈ آف ایکسلنس پروسکار کسے دیا گیا دکٹر تیاغ راجن ایس ایم کو دیا گیا ہے آوارڈ آف ایکسلنس کوسل بکاس یوزنا کے چھتر میں بھارت سرکار کی دو اثر دیا گیا ہے اگلا ہے کہ ساتھ جل کو کھیلے انڈیا یوٹھ گیم میں بیہار کا کون سا کھیلاری پراثم کانس پتک لائے ہے پراثم سورن لائے بھولا کمار نے پراثم کانس لائے سبحم کمار نے چھے جون کو بیہار اسٹیٹ چیمپئنس انڈر نائنٹین کس نے جیتی ہے تو موہنی پندیت نے جیتی ہے بیہار اسٹیٹ چیس چیمپئن انڈر نو کے انڈر نو جو ہوتا ہے نا اس میں چیس چیمپئن جو ہوتا ہے اس میں جیتے ہیں موہنی پندیت میں اگلا ہے پانچ جون کو بھارت کی چوتھی پھوڈ لائب بیہار کے کس زلے میں کھلی ہے پھوڈ لائب کھلی ہے جو پھوڈ ہوتے ہیں اس کے جانچ کے لئے پھوڈ لائب کھلی گئی ہے پوروی چمپارن میں کی چار جون کو کرناٹک میں بیہار کے کس سختیت کو بھاگیرہ تسری سممان سے سممانت کیا گیا تو رینو دیوی ہیں ان کو بھاگیرہ تسری سممان سے سممانت کیا گیا چار جون کو 28 مئی کو مکمتر نیتیس کمار نے بیہار کے کس زلے کے کرک گڑھ جلپرپات کو ایکو ٹوریزم کا روپ میں بکسیت کرنے کی گھوشنا کی ہے تو کیمور میں ہے یہ جلپرپات اس کو ایکو ٹوریزم کا روپ میں بکسیت کیا جائے گا نیکشٹ ہے کہ بیہار اوڈیوگیک نیویس پروسہان نیتی وستر وچرم چرم اوڈیوگ اور وستر اوڈیوگ کے لئے دویار بائیس کو منجوری کا پردان کی گئی ہے تو 26 مئی کو نیویس پروسہان نیتی جو بیہار سرکار نے بنایا ہے کس کے کس کے لئے وستر اوڈیوگ کے لئے اور چرم اوڈیوگ کے لئے ان کو منجوری پردان کی گئی 26 مئی کو اگلا ہے بیہار سرکار کس کے سہیوگ سے پراشین پاٹلی پتر اور اس کے آس پاس کے چھترے پرانے اب سے اس کی خوج کرے گی جو اتحاسی کے سکش ہوتے ہیں اس کی خوج کرے گی تو آئیٹی کانپور اور بیہار سرکار ملکہ یہ خوج کر رہے ہیں پاٹنا کے آس پاس میں حالی مجاری رٹی پی ایس رینکنگ میں پرثم اسطحان بیہار کے کس زیلے کو پرابت ہوا ہے تو یہ گوپال گنج ہے جس کو رٹی پی ایس رینکنگ میں پھشٹ رینک حاصل ہوا ہے اگلا ہے حالی بیہار اکیس کھلا رہے ہیں اسٹ جون تیرنجازی پردک ملا ہے جونیر کٹگری میں سلبر میڈل جیتا ہے انہوں ہیں حالی میں جاری سواست ریپورٹ کانسار بیہار میں تمباکو سیبن کرنے والوں کے سنکھیں کتنی گھٹی ہے تمباکو کس سیبن کرنے والوں کی جو پہلے چار لوگ کرتے تھے چار لوگ میں سے ایک لوگ کم ہو گئے یعنی کہ لگوہ میں پچیس پرسنٹ لوگوں کی سنکھیں کم ہو گئی ہے بیہار میں تمباکو سیبن کرنے والوں کو ویسے ہے تو لگوہ میں چھبیس پرسنٹ ویسے پچیس دسنملاب نو یاد رکھنا اگر دھیان نہ رہے تو یاد رکھنا ایک چوتھائی کم ہو گئی ہے حالی بیہار اکیتنے جلوں کو دھومرپران مکت جلہ جلہ ہونے کا راجستری سمان پرابت ہوا ہے دھومرپران مکت جلہ ہو گیا ہے سموکنگ پھری والا تو تین جلے ایسے ہیں جن کو گھوشت کیا گیا ہے بیہارے کسانوں کے لئے برونی فرٹیلائجر کار کھانا سے نیم کوٹیڈ یوریا کا اتپادن کب سے شروع ہوگا تو اکٹوبر دویار بائیس سے نیم کوٹیڈ یوریا کا اتپادن شروع ہو جائے گا نیم کوٹیڈ یوریا کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ یوریا جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے یوریا کو پر نیم کا لیپ لگا دیتے ہیں ہے نا تو یہ یوریا ایک تو اتھیک دینوں تک کھیت میں رہتی ہے دوسرا اس کا دروپیوگ نہیں کیا جا سکتا ہے کیمیکل فیکٹریز میں تو یہ یوریا صرف اور صرف کھیت میں ہی یوج ہو سکتا ہے نیم کوٹیڈ یوریا اگلا ہے بیہار کے کتنے کرکیٹر کا چین انڈر نائنٹین انسی اے انٹر اسکول ٹورنامنٹ کے لئے ہوا ہے تو بیہار کے پانچ کرکیٹر کا چین ہوا ہے نیکسٹ ہے کہ حال ہی میں جاری کہ اندر سرک پریوہن منترالے کے ریپورٹ کوئی انسار سرک حادثیں مرنے والوں کے معاملے میں بیہار کو کون سا اسطحان ملا ہے تو بیہار کو دوسرا اسطحان ملا ہے دوربھاگ یا پوروک ہمارا سیکنڈ رینک ہے سرک حادثوں مرنے والے لوگوں میں خراب ڈرائیبنگ کے قارن اور خراب سرکوں کے نرمان کے قارن سرک اگر اچھا بنا ہوا ہے پیچنگ ہے بہت اچھی اس کا مطلب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ ایسے ٹرننگ ہوتے ہیں کچھ موڑ ہوتے ہیں کچھ بریکر ایسے ہوتے ہیں خطرناک جس کے کارن بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہے ہمارا سیکنڈ پوزیشن ہے سرک ایکسیڈنٹ مرنے والوں کے لئے اس کو بھی جرور یاد رکھنا اور بھارث سرکار کا یہ ریپورٹ ہے حالی میں جی ہنڈیڈ گروپ کا چیئر پرسن بیہار کے کس ہاتھرہ کو بنایا گیا ہے تو رینو پاسوان ہے جن کو گروپ اپ ہنڈیڈ گروپ کا چیئر پرسن بنایا گیا ہے رینو پاسوان کو بیہار کا جل سنسادن بیبھاگ کب وامیس ایپ کو لانچ کرے گا تو ایک جولائی کو بیہار کا لانچ ہو چکا ہے ایک جولائی کو وامیس ایپ کو کل کے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گی ڈسکرپسن میں حالی میں بیہار سے کس کا چین ہے راج صفحہ فیلو سپ کے لئے ہوا ہے تو ڈاکٹر روی رنجن ہے جن کا چین ہوا ہے راج صفحہ فیلو سپ کے لئے حالی میں بیہار سرکار نے ٹی بی روگ انمولن کے لئے کونسی یوزنہ کو شروع کیا ہے ٹی بی انمولن یوزنہ کو شروع کیا ہے ٹی بی روگ انمولن کے لئے اس یوزنہ کو جرور دھیان میں رکھنا اور بیہار سرکار کا لکش ہے کہ دویار تیس تک بیہار میں ٹی وی کو سماپت کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بھارت سرکار کا ہے دویار پچیس تک ٹی وی کی سماپتی کا حالی بیہار کے پریعاوران ون اور جلوائی پریورتان بیوہاگ نے کتنی ویٹ لینڈ کا ہیلتھ کارڈ بنانے کا نرنے لیا ہے 328 سے زیادہ ویٹ لینڈ ہے آدھر بھومیاں ہے بیہار میں جن کا ہیلتھ کارڈ بنایا جائے گا بیہار کی کس پریٹن چھتر میں پریٹن پولیس ہیلتھ سینٹر کھولا جائے گا تو سیرسہ سوری کا مکوارہ ہے اسی کے آس پاس میں کھولا جائے گا پریٹن پولیس ہیلتھ سینٹر کس نے بنوائے تھا یہ تو سیرسہ سوری کا مکوارہ سیرسہ نے خود نے بنوائے تھا اور یہ ساسارام میں ہے حالی میں جاری ریپورٹ کنسار بیہار کا کونسا جلہ آئسمان بھارتی یوزنہ کے تحت لیور کارڈ بنانے پہلے اسطحان پر ہے لیور کارڈ جو بنایا جاتا ہے آئسمان بھارتی یوزنہ کے تحت اس میں پوروی چمپارن جو جلہ ہے یہ پھرسٹ رینک پر ہے حالی میں آج تر آشٹی اوپن ماسٹرز ایتھلیٹکس چیمپینسپ میں بیہار کا کس کھلاری نے تین سورن پدک کو جیتا ہے تو انجو دیبی ہیں جنہوں نے ماسٹرز ایتھلیٹکس چیمپینسپ میں تین سورن پدک جیتا ہے حالی میں کون سے نیادیس آندھ پردیس ہائی کوٹ سے پٹنا ہائی کوٹ اسطحانتری تھو کر آئے ہیں تو نیادیس، احسان الدین آمان اللہ ہیں جو پہلے آندھ پردیس ہائی کوٹ میں تھے اور ابھی وہ کہاں پر آئے ہیں تو بیہار کے ہائی کوٹ میں آگئے ہیں حالی میں بیہار سے کسی SBI کا نیاب پربند نیزسک بنایا گیا ہے تعلق کمار ہیں جن کو منیجنگ ڈیریکٹر SBI کا بنایا گیا ہے وہ بیہار سے ہی ہے حالی میں بیہار کے کس اسپطال میں سواستہ کرٹیکل کیئر ہسپیٹل بلوک کی آدھار سیلہ رکھی گئی ایمز پٹنا ہے جس میں سواستہ کرٹیکل کیئر ہسپیٹل جو ہے اس کی آدھار سیلہ رکھی گئی ہے ایمز پٹنا میں دھارہ باہیک آجاد اوریجنل کستوری بیہار کے کس محلہ سے پیاریت ہے راج کماری دیوی سے پیاریت ہے آجاد اوریجنل کستوری جرور دھیان میں رکھنا ان دونوں پوائنٹ کو حالیم گھوشت گورکپور سے سیلی گوری ایکسپریس وے بیہار کے کتنے جلوس ہو کر گوجرے گا گورکپور یہاں ہے پٹنا یوپی کا پوروانچل کا ایریا اور سیلی گوری کہاں ہے تو بیلکل بنگال کا اوپری ایریا مطلب اتری بیہار کے بہت سارے جلوس یہ گوجرے گا لگ بھگ میں گیارہ جلے ہیں اتری بیہار کے جن سے ہو کر یہ سیلی گوری ایکسپریس وے گوجرے گا حالیم بیہار کیبنیٹ نے جاتی جنگنہ کب تک پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے فربری دویار 23 تک یہ لوگ جاتی جنگنہ پوری کریں گے بیہار میں فربری دویار 23 تک اگلے پر چلتے ہیں کہ حالیم بیہار کی زلیم راجی کا پہلا آئی ای ڈی موڈل روم بنایا گیا ہے تو نالندہ میں آئی ای ڈی موڈل روم کو پہلی بار بنایا گیا ہے اگلے حالیم کیس راج نے باندھ ہو بیہار میں ان کی سرکشہ کے لیے ایک سنگٹھن کا نرمان کیا ہے ویسا آپ کو باندھ سیپٹی بیدھیاک جو ہے ڈیم سیپٹی بیدھیاک اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کو ریٹیلیں پڑھنا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے مینس اگزامنیسن میں حالیم کیس راج نے نئی اسٹارٹ اپ نیتی کو منجوری دی ہے تو بیہار میں نئی اسٹارٹ اپ کی نیتی شروع گیا اسٹارٹ اپ کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ہوگا میں ان کے لئے بتا دیتا ہوں اسٹارٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے نئی کمپنی جو کھولتا ہے کوئی اس کی بات ہو رہی یہاں پر ہے نا اسٹارٹ اپ اب نیشنل انٹرنیشنل پر چلتے ہیں اگلا ہے کہ چوبیس جون دوئر بائیس کو بھارت نے ورٹیکل لانچ سوٹ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ویل ایس آر ایس ای ای ایم کا سفلتہ پورو پرکشن کیا کہاں پر توریشا کے چاندی پور میں کیا ہے کہاں سے کہاں تک ہے یہ سرفیس ٹو ائر سرفیس ٹو ائر کی مسائل ہے یہ 22 جون دوئر 22 کو بھارت کا نیا انٹیلیجنس بیورو پرمک کسے بنایا گیا ہے تو تپن ڈیکا جی ہیں جن کو آئی بی کا پرمک بنایا گیا انٹیلیجنس بیورو اس کا پرمک بنایا گیا ہے 23 جون دوئر 22 کو راشتر جانچ ایجنسی کے مہانے دستر کے روپ میں کسے نکت کیا گیا ہے NIA NIA کا مہانے سے کون بنے ہیں دینکر گوپتہ کو بنایا گیا ہے 23 جون دوئر 22 کو کین سرکار نے دوئر 23 میں G20 سموہ کی بیٹھک بھارت کے کس کین ساسیت پردیش میں کرانے کا فیصلہ دیا ہے تو 2023 میں بھارت میں G20 کا بیٹھک ہوگا G20 کا بھارت بھارت سرکار سوچ رہی ہے کہ اس کو دو جگہ کروایا جائے جمہو کس میرے میں اور دلی میں ہے نا دلی میں پرگتی میدان کا جو ایڈیا ہے وہاں پر بڑا سا سینٹر بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار کوسز کر رہی ہے کہ 370 ہٹنے کے بعد سے جمہو کس میرے وہ نورمیلائزن کی طرف پر ہے وہاں پر G20 کے بیٹھک ہو تھوڑا سا یکیز جون دوئر 22 کو انتراشتی یوگ دیوست دوئر 22 کی تھیم کیا تھی تو مانوتہ کے لئے یوگ یہی تھی تھیم وہاں دیش جیسے رکشہ منتیر آجنات سنگھ نے نا جون دوئر 22 کو بارہ ہائی سپیڈ ترکشک نوکا جو کوسٹل ایریا میں نوکا چلتی ہے کوسٹل جو گارڈ ہوتے ہیں ان کے لئے سوپی گئی ہے 6 جون دوئر 22 کو رکشہ دیگرہن پریشت نے گھرے لئے دیوگ سے کتنے کروڑ روپے کے سینٹر اپکران پریشت کیا کرتی ہے اس کا کام ہوتا ہے سینہ کے لئے جروری سامان پلاؤد کروانا جگہ جگہ سے خرید کرتی ہے کئی بار بھی دیشوں سے کرتی ہے اس بار دیش سے کر رہی ہے 76,390 کروڑ روپے کا سینٹر اپکران اپنے دیش میں ہی کھری دے گی ہے گھرے لئے دیوگ سے کھری دے گی 5 جون دوئر 22 کو منائے گئے ویسو پریابران دیبس دوئر 22 کی تھیم کیا تھی تو کیول ایک پر تھی ون پر تھی بھی ون ارث اس کا تھیم کیا تھا 5 جون کو جو منائے جاتا ہے ون ارث 5 جون سے 16 جون دوئر 22 تک ایک سنکت سینٹر پریشتر پرشکشن ابھیہاس پورو اسپیتی ایکس کس دیش کیا گیا کسے کس کے بیچ میں ہوتا ہے یہ پوچھا ہے ایکس سمپریتی ہوتا ہے یہاں پورو لکھ دیا ایکس کا مطلب ایکس ہی ہوگا ایکس سمپریتی تو بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ ہوگا ہوتا ہے یہ ایکس سمپریتی یاد رکھنا ہے یہ پورو سمپریتی انہوں نے گوگل ٹرانسلیٹ کیا اس لئے ایسا لکھا ہوا ہے تین جون دوئر 22 کو بھارت کو کتنے سال کی سیوہ پردان کرنے کے بعد بھارتی نو سینہ کے جہاز نیسنگ وہ اکشہ کو سیوہ مکت کر دیا گیا ہے تو 32 سال سے سیوہ دے رہے تھے آئین ایس نیسنگ اور آئین ایس اکشہ وہاں کی انداز سہاسیت پردیش جس نے حالی میں کالونیوں اور سرکوں کا نام باوہ صاحب امبیڑکر کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دلی سرکار ہے جو کالونی اور سرکوں کا نام باوہ صاحب امبیڑکر جی کے نام پر رکھے گی حالی میں کے انداز سرکار نے ویتی ایورس 21 وائس کے لئے کرمچاری بھویس ندھی جو وہاں پر کتنے پیسات بیاج دینے کو منجوری کر دی ہے تو 8.1% آپ کے کرمچاری بھویس ندھی جو ہوتا ہے اس پر آپ کو دیا جائے گا بیاج وہاں راج اس نے حالی میں سنکتراشت ویسو سکر سمیلن میں سربسٹ پریوزنا کا پورسکار جیتا ہے تو مگھالہ راج جس کو سنکتراشت میں یو این میں سممانت کیا گیا ہے سربسٹ پریوزنا کے لئے اس نے اپنے لوگوں کے لئے بہت اچھے چیز یوزناوں کا نرمان کیا ہے اور اس سے پہلے بنگال راج جو ہے پسی منگال اس کو بھی سممانت کیا گیا تھا اگلا ہے وہاں راج سرکار جس نے حالی میں پیپر اسٹمپ کی جگہ اسٹمپ شروع کرنے کا فیصلہ رہی ہے الیکٹرونک اسٹمپ تو پنجاب سرکار ہے جو الیکٹرونک اسٹمپ شروع کر رہی ہے وہاں کھلاری جس نے حالی میں آئی ایس ایس ایف نیسانے واجی چیمپینسپ میں سلور پتک جیتا ہے تو انجوم موتگیل ہیں جنہوں نے انٹرنیسنل اسٹیٹ جو لیبل پر سوٹنگ کا ہوتا ہے چیمپینسپ اس میں انہوں نے سلور پتک جیتا ہے اگلا ہے بھارتی مہیلہ کرکٹ کھلاری جنہوں نے حالیم کرکٹ کے سب ہی پراروب سے سانیاز لیا ہے تو مہیلہوں سب سے مہانتم کھلاری مطالی راج ہیں انہوں نے سانیاز کی گھوستنا کی ہے ورائے سرکار جس نے حالی میں سمدر تٹو کے سمگر پربندھن کے لیے بیچ ویجل ایپ کو لانچ کیا ہے تو یہ گوہ سرکار ہے جس نے لانچ کیا ہے جیسے ہی سمدر تٹا ہے تو کہاں جاتے لیں گھومنے تو گوہ ایسے دھیان رکھنا اس کو ورائے دیزن حالی میں چاند کا نیا بھو بے گیانی کے مانچیتر جیولوجیکل میپ جاری کیا ہے تو چین ہے جس نے چاند کا جیولوجیکل میپ کو جاری کیا ہے حالی میں انتراشے مدرا کوس کے ایسیا و پرسانت بھیا کے نیدیسک روپے کسے نکت کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ایسیا پیسیفک ریجن کا کسے نکت کیا گیا ہے تو کرسن سری نیواز ان کو ایسیا پیسیفک کے لیے آئی ایم ایف کا پرباری بنایا گیا ہے کرسن سری نیواز حالی میں گلوبل ایس ڈی جی پائنئر گروپ میں مانتہ پرابط کرنے والے پہلے بھارتی بنے ہیں تو رام کرسن مکہ ملی ہیں جن کو گلوبل ایس ڈی جی پائنئر گروپ میں مانتہ دیا گیا ہے ویسو برین ٹیومر دیواز دویار بھائیس کی تھیم کیا تھی تو ٹوگیدر وی آر سٹرونگر یہی تھی تھیم ویسو برین ٹیومر دیواز دویار بھائیس کی وہاں دیش جسے حالی ہیں پریابرن پردرسن سوچکانگ دویار بھائیس میں سب سے نیچ لیا اسثان دیا گیا ہے بھارت ہے جس کو پریابرن پردرسن سوچکانگ جو ہوتا انوارمنٹ پرپومنس انڈیکس اس میں ایک سو اسی دیشوں میں ایک سو اسی رینک دیا گیا ہے ہمارا آلوک کمار چودھری نکیس بینک کے نئے پربند نیدیسہ کا روپ میں مینجنگ ڈائریکٹر کا روپ میں کاریوار سمحالہ ہے سب آئی ہیں آلوک کمار چودھری اور یہ بیہار کے نیوازی ہیں انتراشتی الیومینیوم سنسطھان کا نیا ادھیاکش کسے نیوکت کیا گیا ہے تو ستی سپائی ہے جن کو انتراشتی الیومینیوم سنسطھان کا نیا ادھیاکش بنایا گیا ہے حالی میں گروہ سائی دت نے کھیل سسانیاس لیا ہے یہ بیڈمنٹن کھیلتے تھے گروہ سائی دت راشتی سپر کمپیٹن میسن کے تحت پرم انت سپر کمپیٹر کو کس آئی آئی ٹی میں اسثاپیت کیا گیا ہے تو آئی آئی ٹی گاندھی نگر جو ہے گجرات کا اس میں پرم انت سپر کمپیٹر ہے اس کو اسثاپیت کیا گیا ہے اگلا ہے حالی میں رکشہ منتری راجنات سنگھ دوارہ کس راج میں دو نئے رکشہ سمپتہ سرکل کو منجوری دی گئی ہے تو اترا کھنڈ ہے جہاں پر دو نئے رکشہ سمپتہ سرکل بنایا جائے گا اترا کھنڈ میں دو نئے دیفنس کوریڈور کو بنایا جائے گا اس سے پہلے تمیل لاڈو اور اترا پردیس میں بنایا جا رہا ہے دیفنس کوریڈور اب اترا کھنڈ میں بنانے کو سرکار نے منجوری دی ہے حالی میں راشتے سوچنا بگیاند کے اند نئے سی کا مہانے دیسک کسے نیوکت کیا گیا ہے تو راجیس گیرا جی ہیں ان کو راشتے سوچنا بگیاند کے اندر کا مہانے دیسک بنایا گیا ہے بھارت نے اس ہاکی ایسیا کپ میں جاپان کو ہرا کر کانسپدک جیتا ہے نیوکت کیا گیا ہے سجائے لال تھاؤسین ان کو نیوکت کیا گیا ہے کس کا اس اس بی اس اس بی کیا کرتی ہے بھوٹان اور جو نیپال کے ساتھ ہماری سیما ہے اس کی رکشہ کرتی ہے بھارت کی اس دیس کے بیچ تیسری پیسنجر ٹرین میتالی ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے بھارت اور بنگلہ دیس کے بیچ میں یہ تیسری پیسنجر ٹرین ہے جس کا نام ہے میتالی ایکسپریس ہالی میں ناغریک اوٹین سرکشہ بیورو کا مہانی دیسک نکت کیا گیا ہے جنفے کار حسن کو نکت کیا گیا ہے ناغریک اوٹین سرکشہ بیورو کا مہانی دیسک ہالی میں راشپتی اس سے میں راشپتی تھے پورو راشپتی کسے لوگپال کا اترکت کاریوار سوپا تھا جسٹس پردیپ کمار مہنتی ہیں ان کو لوگپال کا بھی اترکش بنایا گیا تھا لوگپال کا بھی ان کو کام سوپا گیا تھا اور پینہ کی چندر گھوز کو پہلا لوگپال بھارت میں نکت کیا گیا تھا اگ پیچھلے سال ہالی میں کس رائے سرکار نے سامان ناغریک سنگیتہ کو لاغو کرنے ہیں تو پانچ سدد سے مسودہ سمیتی کے گھوزنا کی ہے تو اتراخند ہے جو یونیفارم سیویل کورٹ جو ہوتا ہے اس کو لاغو کرے گی اور بھارت میں کیا کسی راج میں سامان ناغریک سنگیتہ لاغو ہے بلکل لاغو ہے گوہ راج یہ ہے جس نے پورتگالیوں نہیں لاغو کر دیا تھا سامان ناغریک سنگیتہ جو بیوہ بکشید سمبندی یا سمپتی سمبندی جو بھی کانون ہوتے ہیں جو سب لاغو رہے گا سامان ہوتے ہیں اور آٹکل چو والیس میں ڈی پی ایس میں سامان ناغریک سنگیتہ کی بات کی گئی ہے بھارت سرکار بھی اس کو لاغو کرنے کی سوچ رہی ہے حالی ان بھارتئے بھارتی سینہ گروپ کیپٹن ورم سنگیتہ مرنو پرانت کیس پورسکار سے سمانت کیا گیا تو سوری چکر سے سمانت کیا گیا ہے بھارت سینہ گروپ کیپٹن ورم سنگیتہ ہوا سینہ ویسو سواغ سنگھا بھارتی بادھر پہلی انڈر 19-20 cricket championship کا خطاب جیتا ودیر cricket سنگ جو ہوتا ہے تو آندھا پردیس ہے جس نے جیتا ہے under 19-20 ودیر سنگ دوارا آئے جیتا ہوا تھا بھارتے جنتہ پارٹی نے کس سے بنایا تھا درابتی مرمون جی کو بنایا تھا اور مرمون اور یہ بھارت کی راشپتی بن گئی ہیں اور یہ اڑیسا سے بلونگ کرتی ہیں سنثالی ٹرائب سے آتی ہیں یہ حالی میں آگامی فیفا under 17 محلہ ویسو کب کا آئی جن کس دیس میں کیا جانے کا فیصلہ لیا گیا بھارت میں لیا گیا لیکن اس پر ابھی سندے ہے کیونکہ فیفا نے بھارت کو کیا کیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے وہاں بھارتے کرکٹ کھلاری جو حالی میں ٹی ٹوینٹی ارزتک لگانے والا سب سے عمر دراج بھارتے کھلاری بن گیا ہے دینیس کارتک ہے جو سب سے بہت ہی بعد میں فاوم میں لوٹے ہیں یہ کیریئر کے لاشٹ میں لوٹے ہیں لیکن اب یہ اچھا کھیل رہے ہیں بہت ہی بہتنی وہاں منترالے جس نے حالی میں جانبروں کے لئے بھارت کی پہلی کوبیڈ نائنٹین ویکسین اینو کوویکس کا ناورن کیا ہے تو کرسی منترالے ہے جس نے اینو مطلب ہو گیا کوویکس تو ویکسین ہوتا ہی تھا کرونا کا تو یہ کرسی منترالے نے اس کو ناورن کیا ہے تو یہ ون لائنر اس کا بھی میں نے کمپلیٹ کروا دیا اور دونوں کا پیڈی ایف ایک ہی میں آپ کو میں آج اپلابد کروا دوں گا ویڈیو پسند آئے تو سیئر جرور کرنا اور پریویس ویڈیو کا لنک مل جائے گی ڈسکرپسن میں وہاں سے آپ کر سکتے ہو تھینکیو سو مچ